سلام علیکم ویڈیو میں سارا پروسس بتایا تھا سارا پروسس نہیں بتایا تھا میں نے جو سپتمبر انٹیک کی وہ ڈسکس کی تھی کافی لوگوں کو جو سٹیٹمنٹ میں ایشو آ رہا ہے کچھ لوگ بولتے ہیں ورچو سٹیٹمنٹ لگانے کا کچھ نہیں کافی زیادہ کیونکہ آئرلینڈ کی سٹیٹمنٹ بہت زیادہ لگتی ہے ایک کروڑ سے زیادہ لگتی ہے تو اتنی نہیں ہوتی کسی 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 کے پاس ہوتی ہے موسٹلی سٹیڈنٹ جو ہوتے ہیں میڈر کلاس سے آتے ہیں تو ان کو ان کے کنسٹر بولتے ہیں یا کوئی دوسرا بندہ آئیڈیا دیتے ہیں کہ آپ ورچو سٹیٹمنٹ لگاؤ آپ کا ہو جائے گا تو اس کی میں تھوڑی سی ڈیٹیل بتاؤں گا کہ ان کی ویریفکیشن ہوتی ہے تو فرسٹ آف آس سٹیٹمنٹ کتنی ریکوائر ہے میں نے لاسٹ ویڈیو میں بتایا میں نے اس سے پہلے بھی ایک ویڈیو میں بتایا تھا جو سٹیٹمنٹ کی اوپر بنی ہوئی ہے کہ آپ کو اگر بیچلر میں آنا ہے تو آپ کو ایک سال کے دس ہزار یورو صرف خرچ ہونا چاہیے آپ کے پاس لائک آپ کے بینکوں میں ایک سال کا دس ہزار خرچ ہونا چاہیے آپ کا تین سال کا کورس ہے تو اٹس مین آپ کے پاس تیس ہزار یورو تیس ہزار یورو بنتے ہیں پاکستانی آلماسٹ نبی لاکھ تو اس کے ساتھ آپ کی نیکسٹ جو دو سال کی فیس ہوگی وہ بھی آپ کے پاس ہونی چاہیے آپ پاکستان سے صرف ایک سال کی فی پیک کر کے آگے جو ٹو شیئر ریمینک فی ہوگی وہ آپ نے اپنے سٹیٹمنٹ میں شو کرانی ہے کہ ہاں بھئی ہم آئیلنڈ پڑھنے جا رہے ہیں ہمارے پاس تین سال کا خرچہ بھی ہے پر یہ ٹین تاؤزنڈ یورو میرے پاس ہیں اور اس کے بعد جو خرچہ نکال کے جو میری نیکسٹ یور کی فی ہے وہ بھی میں نے اپنی سٹیٹمنٹ میں رکھی ہوئی ہے یہ جو پیسے سارے سیو ہیں ٹھرڈی ٹاوزنڈ پار مائے سٹیٹمنٹ پار مائے یارلی ایکسپنس اور اس کے بعد مہرے اب کی فار اجامپل پانچ ہزار فیس ہے نیکسٹ یور کی تو آپ کے دس ہزار ایکسٹر ہونے چاہیے یہ دس ہزار میں فیس کے پی کروں گا جو میری بعد تیس ہزار ہے وہ میری سٹیٹمنٹ ایکسپینس کے تو آپ کے پاس چالیس ہزار کی سٹیٹمنٹ ہوگی اوریجنل تو آپ ویزا فائل کرو تو اس کے بعد آپ کو ویزا ملنے کے کافی زیادہ چانسز ہوتی ہیں اور اگر آپ کو کوئی کنسلٹر بولتا ہے کہ آپ ورچو سٹیٹمنٹ لگا دو پس میں ورچول ایکسپلین کر دوں کہ ورچو سٹیٹمنٹ ہوتی کیا ورچو سٹیٹمنٹ کا یہ ہوتے سٹیٹمنٹ کسی اور کی ہوتی ہے اس پہ نام ایڈٹ کر کے یا ٹرانزیکشن ایڈٹ کر کے وہ ڈال دی جاتی ہے کہ بس ایمبیسی کو جسٹ بتانا ہے کہ ہاں اتنے پیسے پڑے ہوئے ہیں ایکاؤنٹ میں اگر فور ایکسپل آپ نے ورچو سٹیٹمنٹ لگائی اور آپ کے کوئی بھی ڈاکومنٹ تھوڑے سے ویک ہے لائک ایف بی آر کے کوئی ڈاکومنٹ لائک سپانسر کے پراپٹی کے کوئی بھی تو آپ کی ویریفکیشن آگی بینک کو اور بینک کو ویریفکیشن آتی ہے اگر آپ کو بینک کو ویریفکیشن آئی اور انہوں نے ایکاؤنٹ نمبر ڈال کے دیکھا ہاں ایکاؤنٹ نمبر تو ہے ایکاؤنٹ میں پیسے بھی پڑے ہوئے لیکن اس بندے کا نام جو دی ہوئے وہ نام نہیں ہے فیکسٹیٹمنٹ ہوئی تو بینک ویریفائی کرتا ہے بینک کو ایمیل آتی ہے میرا اپنا بھائی بینک کا مینجر ہے تو اس کو ریسنٹی اس سے میں نے بات کی کہ کافی لوگ بولتے ہیں کہ ورچو سٹیٹمنٹ چلتی ہے کی نہیں چلتی میں ادھر سکرین پہ بتا بھی دوں گیا کہ ویریفکیشن کس طرح آتی ہے ویریفکیشن آپ کو ایک ایمیل آتی ہے بینک کو ایمیل جاتی ہے بینک مینجر کو اگر مینجر کو نہ جائے تو ہیڈ آفیس کو جاتی ہے کیونہ ہیڈ آفیس کے بعد ایکسیس ہوتے ہیں سارے سٹیٹمنٹ سارے بینک ایکاؤنٹ کا اور جو جس پرانچ کا آپ نے وہ دی ہوئے جس پرانچ کے آپ نے سٹیٹمنٹ ایکاؤنٹ نمبر دی ہوئے تو اس پرانچ کے جو مینجر ہے اس کو ایمیل آتی ہے اس ایمیل میں لکھ ہوتے کہ یہ ویریفکیشن ہے لیکن اس میں پیسے پڑے ہوئے وہ اماؤنٹ نہیں ڈسکلوز کرتے کیونکہ کچھ پرائیویسی میٹریز ہوتے ہیں لیکن وہ اتنا کنفرم کرتے ہیں کہ نہ ایکاؤنٹ نمبر اور اس کی کلوزنگ ڈیٹ جو انکم کلوزنگ ڈیٹ اور چیز سمتنگ ڈیٹ میں اتنا اس چیز کو نہیں سمجھتا بات میرے بھائی نے مجھے ایکسپلین کیا تھا کہ اگر سٹیٹمنٹ چیک ہوتی ہے تو ہم ان کو سیدھا سیدھا بتاتے ہیں کیونکہ یہ بینک کی پولیچی ہے کہ آپ کو اگر کوئی امبیسیو پوچھتی ہے تو آپ کو بتانا ہوتا ہے کہ ہاں ان کے کاؤڈ میں پڑھا ہوئے اور یہ کاؤنٹ اس نمبر سے اس نام سے تو یہ ہنڈر پرسنٹ ریل ہے اگر آپ جو کنسلٹر ہے وہ آپ کو لگاتے ورچیو سٹیٹمنٹ پہ اور آپ کی ورچیو سٹیٹمنٹ لگ بھی گی اپنے سکین کر بھی دی اگر آپ کے اور ڈاکومنٹ سٹرون ہیں آپ نے سپانسر کے ٹیکس ڈاکومنٹ بھی بنا رکھ ہے اپنے سپانسر کے جو پروپرٹی ڈاکومنٹ ہوتے ہیں ہر بندہ فائل میں لگاتے کہ ہمارے پاس اتنی پروپرٹی ہمارا بزنس ہے پیسے چاہتے سو سپ انکم کیا ہے یہ ہم نے جو بنایے ان کی توٹل ویلیویشن اتنی بنتی ہے ان یوروز اور ان روپیز وہ سارا کچھ بتانا پڑتے اگر اس میں تھوڑا سا بھی ہوا تو ہنڈرڈ این پرسنٹ ہنڈر این پرسنٹ وہ آپ کی ویریفکیشن کریں گے کیوں کیونکہ اگر 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 سورس یا پھر جو امیر ہوتے کسی بھی سورس سے پیسہ آ رہے تو جائر سی بات ہے وہ ویریفکیشن کرنے کے چانسز کم ہوتے لیکن آپ اگر ایسا سورس آف انکم شو کرو گی جس میں دس لاک بنتے ہی نہیں اگر آپ ان ویسٹر سے سٹیٹمنٹ لیتے ہو چلتی ہے اس میں کچھ فراڈ نہیں ہوتا بس اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک سورس پیسے دے کے جو ان ویسٹر ہوتے ہیں انہوں نے آپ کے ایک کروڑ رکھے ہیں تو ظاہر سے بات چارج بھی کریں گے حلال اور حرام وہ ڈیبیٹ کچھ اور ہے لیکن جو ہوتی تقریبا ایک کروڑ جتنی آپ کی سٹیٹمنٹ بنتی ہے ان یور اپنے وہ رکھ ہم نے گاڑی بیچی یہ ساری اماؤنٹ ہم نے اپنے بینک میں ٹرانسفر کی اسے بولتے ہیں کہ ان ویسٹر سے لے کہ اس کو explain کرنا کہ 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 آپ کا concern بتائے نہیں تو مجھے بتاؤ میں آپ کو بتاتا کیسے explain option ہوتا ہے یہ نہیں کہ نہیں ہوتا اگر آپ اس میں جا رہے ہو لیکن آپ کا concern just chep ہو رہے ہے کہ ٹھیک ہے virtue statement لگی اس کی نہیں کر رہے صحیح سے first of all تو میں یہ recommend نہیں کروں گا کیون کہ ایک چیز گلتے تو گلتے اگر آپ investor سے لگا رہے ہو تو اس کو explain کرنا ہوتے کہ آپ نے گاڑی بیچی آپ زمین بیچی that's it or statement verify ہوتی 110% نہیں ہوتی لیکن mostly cases میں ہوتی آئرلینڈ بھی کرتے recently ایک بھائی نے مجھے پوچھا کہ آئرلینڈ ویریفکیشن نہیں کرتا کیونکہ ان کے پاس اتنا system نہیں ہے پاکستان میں بیٹھے ہو اور یہ یوروپ کی country اور یوروپ ہم سے بہت 100 سال آگے ان کے پاس system نہیں ہے ہمارے پاس system نہیں یہ نہیں ہوتا جو میرا دوست ہے وہ ڈیٹھ سال پہ لے آیا تھا ڈیٹھ سال پہ لے اس کی ویریفکیشن ہوئی تھی بہنگ کی اور ان لوگوں نے پیسے اپنے اکٹھے کر کے رکھے دے تو ویریفکیشن ہوئی تو ویز اپروف اور اپنے ساتھ میں FBR کے document لگانے ہوتے ہیں document کی بات تو میں نے explain کر دیا لیکن ابھی میں جو documentation پہ refuser آتا اس کا بتاتا FBR کے document لگانے ہوتے ہیں کہ پیسہ که در سے آیا source of income بتانی ہوتی declaration بتانی ہوتی statement کے ساتھ اپنے letter لگانے ہوتے ہمارے پاس یہ statement ہے اس میں ہم نے ایسے پیسے ڈالے میں دوبارہ سوٹ کر رہا ہوں اگر آپ مستوز میں آرہو مستوز والوں کی اتنی statement نہیں چاہیے ہوتی جتنی bachelor والوں کے چاہیے ہوتی کیونکہ آپ ایک سال کی سوئی 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 اس کے بات کوئی ریمائنگ نئی ہے اور آپ سال کا course ہے تو اپنے سوئی پاکستانی روپیز میں بتاؤں تو آپ کے بات 40 45 50 لاک ہو تو ساری چیزیں ہی کہ سٹیٹمنٹ میں یہ سب کچھ ہوتے اور جو ان میسٹر سے لے کے لگاتے اس میں بھی یہ سب کچھ ہوتے جو کہ میں نے ویڈیو میں آرہی اس پلائن کر دی ہے تو ماسٹر کے چوڑی کوئی سٹیٹمنٹ نہیں چاہی ہوتی وہ چھوٹی چاہی ہوتی چاہی that's it i hope آپ کو سٹیٹمنٹ کی جو آپ کو سمجھ آگے ہوگا ملتے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے رکھ اپنا خیال اللہ حافظ فالو کرنا مدبود نیا